بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی ایک صرف مشکل کشا اور حاجت روا ہے وہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما اسلام ایک ٹیچر کے پیارے دوستو رمضان المبارک کا یہ دوسرا وظیفہ ہے جو چاند کے حوالے کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارا آپ سے یہ وعدہ تھا کہ اس ماہ میں ہر دن کے وظائف اور ان وظائف سے حاصل ہونے والے فوائد اور ان کے واقعات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہماری زندگی میں تمام مہینوں کا سردار رمضان آنے والا ہے اس کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے رمضان آنے سے چھ ماہ قبل ہی سے دربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو رمضان کے آنے کی مبارک بات دیتے سربار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک قیامت سے قبل ہی اللہ جلہ شانہو سے اس کی برکتیں عطا کرنے کی دعائیں فرماتے یا اللہ رجب و شابان میں برکتیں عطا فرما اور ماہ رمضان کی مقدس سعادت نصیف فرما اور پھر خود دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جانساروں کو ماہ رمضان کی مبارک بات ملتی اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ چاند خیر و برکت کا ہے میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا ماہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شایاتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط بان دیا جاتا ہے اور سرکشنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور دوزک کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور بہشت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کے نیکی کا وقت ہے اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رفجہ اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے خدا تعالیٰ اور بہت سے بندوں کو معاف فرماتے ہیں دوزک کی آگ سے بہرمت اس ماہ مبارک کے دوزک کی آگ سے بہرمت اس ماہ مبارک کے اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے لئے خاص اہمیت کا حامل ہے اسی لئے اس ماہ مقدس میں دعاوں کا خوب احتمام کرنا چاہیے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا اگر دعا قبول نہ ہو تو اس کے بدلے کوئی دوسری نعمت دے دی جاتی ہے یا اس پر سے کوئی مسئبت ٹال دی جاتی ہے یا پھر آخرت کے لئے زخیرہ کر دی جاتی ہے جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے ساری دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو سوال نہ کرنے پر ناراض ہوتا ہو یہاں تک کہ والدین بھی بچوں کے ہر وقت مانگنے سے چڑھ جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان رحم کرنے والا ہے جو بندہ اللہ سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بندہ جو مانگتا ہے اپنی رحمت سے اسے عطا کرتا ہے دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کی دولت عطا فرمائی ہے اور دعا کی تلقیم کی کہ مشکل وقت دفعہ و بلعہ و آفات سے بچنے کے لئے دعا سے زیادہ کوئی چیز محسر نہیں رمضان المبارک دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے اس لئے ہمیں دعا کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اس ماہ کے پہلے دن ہی سے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی اللہ پاک عربوں لوگوں کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں اور اس چاند کو دیکھتے ساتھ ہی خوشی کے عالم میں جو مجبور انسان بھی اپنے اللہ کو دعا کے لئے پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے اس کی دعا قبول فرما دیتے ہیں اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو اب خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی عظمت ہے اس ماہ کے چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کی اب اسی چاند کے حوالے سے علماء اکرام نے کتابوں میں ایک پوشیدہ عمل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ماہ شابان کے آخری دن نماز مغرب کے وقت جس وقت نئی اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے اس تاریخ کے تبدیل ہوتے وقت چاند پر آپ کی نظر پڑے تو ٹھیک ہے ورنہ پہلے دن کا چاند اکثر لوگ بہت باریک ہونے کے وجہ سے دیکھ نہیں پاتے تو نہ دیکھنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں اور اگر دیکھنے تو بھی چاند پر نظر پڑتے ہی ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر تیس بار سورہ کوسر وہ اول و آخر تین بار دروش شریف پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کے لئے دعا طلب کریں آپ کی جو جو پریشانی جو جو مسئبت ہے آپ بہتر جانتے ہیں یا پھر وہ اللہ جو عیبوں کو جانتے ہیں دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے اس روز اللہ سے بیان کریں آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ موجزہ دیکھیں گے کہ اس روز آپ جو دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی اس لئے ہماری آپ سے التجاہ ہے کہ اس روز کو قیمتی بنائیں اس سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ فائدہ حاصل کریں اس وظیفے سے لاکھوں لوگوں نے فوائد حاصل کیے ایک واقعہ جو اس وقت آپ کی ایمان کو تازہ کرنے کے لئے بتانا ضروری سمجھتے ہیں ایک بہن نے ہمیں میسیس کیا وہ اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے کہنے لگیں کہ اسلامی ٹیچر ایک وہ وقت تھا جب ہم قسم پرسی کی حالت میں تھے مہینوں ہمارے گھر گوش نہیں پکتا تھا غیر متوازن غزہ کھا کر بچے سوک گئے تھے عزیز و اقربہ نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا رمضان المبارک دوہزار گیارہ میں آپ نے جو رمضان کے چاند کو دیکھ کر سولے کوسر والا عمل بتائے تھا میں نے چاند کو دیکھ کر پڑھنا شروع کیا پھر اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے برکتوں شفتوں اور عنایتوں کے دروازے کھول دی اگرچہ میری سرکاری نوکری لگ چکی تھی جو پہلی پرائیویٹ نوکری سے ہی اکثر مختلف اور پور سکون تھی لیکن ایک طرف سے تنخواہ آتی اور ساتھ ہی خرش ہو جاتی ہم میاں بیوی سوچتے رہ جاتے کہ تنخواہ کدھر گئی اب الحمدللہ سورہ کوسر والے عمل کی برکت سے رسک میں قسرت اور برکت ہے اس وقت ہمارے گھر میں اے سی کمپیوٹر موبائلز انٹرنیٹ یو پی ایس موٹر سائیکل سونے کے لیے شاندار ڈبل بیڈ الیکٹرونس کی بے شمار چیزیں جن سے پہلے ہم محروم اور احساس کم طریقہ شکار تھے موجود ہیں بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تمام کرز اتر چکا ہے پریج میں پورا مہینہ چکن مٹن اور سبزی موجود رہتی ہے پہلے جو ہم لوگوں سے مانگ کر مہینہ پورا کرتے تھے اب اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مہینہ پورا ہو جاتا ہے لیکن برکت والی تھیلی میں تنخہ پھر بھی رہتی ہے جو سورہ کوثر والا عمل شروع کرنے سے پہلے پانچ تارک کو ختم ہو جاتی تھی وہ ہزاروں دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی اسلامیک ٹیچر اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اللہ پاک آپ کی لمحہ بلمحہ مدد فرمائے آپ کو مشکلات سے نکالے میں نے اپنے محلے اپنے رشتداروں میں جو کوئی پریشان اور مصیبت میں تھا اپنی آنکھوں سے موجہ دیکھا جس کو بھی اس عمل کا بتایا ان کے کرنے کی دیر پھر اللہ نے اسی وقت ان کی پریشانی اور مصیبت کو ختم فرما دی اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو ابھی وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کو مزید واقعات بتا نہیں سکتے مگر اس وظیفے کو جس جس نے بھی کیا الحمدللہ ان کی حاجتیں ضرور پوری ہوئیں ان کی پریشانیاں مصیبتیں ضرور ختم ہو گئی تھی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو خود بھی کریں اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کی وجہ سے فائدہ اٹھا سکتے اللہ پاک آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب سوامان میں رکھے آمین